خان صاحب بار بار سیٹی صاحب کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں چھوڑ دوں گا میں سریفہ دے دوں گا میں کمپروائز نہیں کروں گا کس کو کہہ رہے ہیں عوام کو انہوں نے کیا کہنا ہے آرڈینس کو انہوں نے اور اسی میں اسی میں ایک سوال ہمارے ریگولر ایک دوست ہیں سید عیاز بخاری دبائی میں انہوں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ عمران خان ہمیشہ جو ہے وہ کسی فیس سیونگ کے چکر میں رہتے ہیں کہ کوئی رستہ ملے کوئی پتلی گلی ملے پچھلی دفعہ اے پی ایس کا جو ثانیہ ہوا تھا اس کو پکڑ کر وہ دھرنے سے نکل گئے تھے تو اب کیونکہ حکومت ان سے چل نہیں رہی یہ ان کا خیال ہے اور ہر طرف کرائیسیس ہی کرائیسیس ہے تو اب یہ کوئی بہانہ بنا کے کہ مجھے نہیں چلنے دے رہے کوئی شامل کا بھی سیڈی صاحب آرہی ہے آواز جی بلکل آرہی ہے ارز ہے کہ خان صاحب کا یہ کہنا کہ میں نے نرو نہیں دینا میری گورنمنٹ رہے یا نہ رہے دراصل دونوں کے درمیان آپ اس کے میں کوئی رشتہ نہیں ہے نرو کا اور گورنمنٹ رہے یا نہ رہے اس کی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ تو آٹھ دس لوگ ادھر ادھر ہو جائے تو گورنمنٹ اڑ جائے گی اور اپوزیشن اس وقت سیچویشن یہ ہے کہ وہ تو دو بھائی سال سے خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے نرو نہیں دینا اور نہ ہی وہ دے رہے ہیں تو اپوزیشن تو ان کو گرا نہیں سکتی اب گرا گرا سکتی ہے تو کون گرا سکتی ہے ظاہر ہے وہ لوگ تو نہیں جن کو نرو نہیں مل رہا اپنے پارٹی والوں کو تو نرو دینے کی ضرورت نہیں ہے تو یا تو پھر یہ اشارہ ہے جہانگی ترین صاحب کے دوستوں کی طرف کہ جہانگی ترین صاحب جو ہیں وہ نرو مانگ رہے ہیں اور اس لیے ان کے جو ساتھی ہیں اگر وہ مجھے تھریٹن کریں گے یا بلیک میل کریں گے تو میں حکومت چھوڑ دوں گا مگر میں نرو جہانگی ترین کو نہیں دوں گا اور اس لیے ان کے ساتھیوں کی جو دھمکی ہے وہ میرے پر اس کا اثر نہیں مگر اس میں ایک پرابلم ہے اس قسم کی آرگیومنٹ کے اندر وہ یہ ہے کہ سب یہ جانتے ہیں کہ جہانگی ترین صاحب نرو تو ضرور مانگ رہے ہوں گے مگر وہ دیکھا سکتے ہیں عمران خان صاحب وہ دھمکی کیا آیا ہے کیا یہ یقینی طور پر یہ دھمکی ہے کہ اگر آپ مجھے نرو نہیں دیں گے تو میرے جو بیس تیس لوگ ہیں وہ آپ کو چھوڑ کے سب پارٹی کو چھوڑ کے اور کہیں اور چلے جائیں گے ایسی بات نہیں ہے وہ نرو کے اوپر ادھر ادھر نہیں ہوں گے آپ نرو دے یا نہ دیں جہانگی ترین کو جب اسٹیبلشنٹ یہ فیصلہ کرے گی کہ اب وہ آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتے تو اس دن آپ کیا سوچ رہے ہیں آپ کے ساتھ کون کھڑا اور کون نہیں کھڑا یہاں کا کہ آدھی جماعت آپ کی ادھر ادھر دن آپ آپ ہو سکتی ہے اور وہ اس کے ساتھ اناخ کھڑا کو تلپ نہیں ہے آپ کا جو مسئلہ ہے اس لکت وہ اپسیشن کے ساتھ نہیں ہے آپ کا مسئلہ ہے اپنے ساتھ وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ پنش نہیں کر رہے آپ اسٹیبلشنٹ کو شمندہ کر رہے ہیں آپ اسٹیبلشنٹ کو اپنے بار کے خاتن کو بدنام کر رہے ہیں وہ اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا آپ کی عکومت کو کوئی تھرٹٹریٹ نہیں مگر بات الشرک بنیا مجھ handmade ہو رہے ہیں کہ ہم ہماری بست ہو رہی ہیں ہمیں گالیاں پڑھ رہی ہیں آپ کی وجہ سے اور کیونکہ وہ شروع سے ہی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں سیم پیج سیم پیج سیم پیج بڑے فخر سے یہ کہتے رہے ہیں تو اس لیے اب پرابلم یہ بن گئی ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں سیم پیج پہ تو عمران خان صاحب کو گالیاں پڑھ رہی ہیں عوام کی طرف سے جو نہ اولی ہے جو کارکردگی نہیں ہے عوام کی حالت بڑی بڑی ہوئی بھی ہے اور اس میں اپوزیشن کا کوئی رول نہیں ہے سالہ کا سارا رول جو ہے وہ عمران خان صاحب کا تو بات یہ ہے کہ اگر اس یہ بات ہے تو خطرہ جو آ رہا ہے وہ اسٹیابلشن کی طرف سے آ رہا ہے اسٹیابلشنر آپ کو کب سے کہہ رہی ہے ہم نے آپ کو لے کے آئے ہیں ہم نے آپ کو یہاں بٹھایا اب ساری ہماری ذمہ داری ہے کہ اس ہائیبریڈ سسٹم کو چلانا ہے اور اگر یہ چلانا ہے تو پھر کارکردگی کرو نا یار یہ آپ تھوڑا یہ باتیں آپ اپوزیشن کو اندر کرتے ہو ایک conviction نہیں ہوتی ڈھائی سال ہو گئے ہیں پتہ نہیں کتنے cases آپ نے بنا لیا ہے سب کی بیلے ہو جاتی ہے eventually کیونکہ آپ case نہیں بنا پا رہے ہیں آپ کے پاس کوئی evidence نہیں ہے تو اپوزیشن تو نرو نہیں مانگ رہی ہے اپوزیشن کہہ رہی ہے کر لو جو کرنا ہے کیا نہیں کیا آپ نے تو بات یہ ہے کہ یہ جو سارا ڈراما ہے نرو 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 کا تو تعلق ہی کوئی نہیں ہے آپ کے رہنے سے یا نہ رہنے سے آپ اس کا تعلق ہے آپ کی کارکردگی سے آپ کے یوٹرنز کی اوپر اور اب میرا یہ خیال ہے کہ آپ کے مسائل بن گئے ہیں establishment کے ساتھ یا establishment کے powerful لوگوں کے ساتھ وہ کہتے ہیں آپ کا کوئی اور آپ اوپر سے آپ کے لوگ corruption کے اندر involved ہونے شروع ہو گئے ایک scandal نہیں دوسرا کب تک آپ کو بچا کے رکھیں گے وہ foreign funding case تو ہم نے پانچ سال کھیچ لیا چھے سال چھٹا سال جا رہا ہے مگر اب کوئی ring world شروع ہو گیا ہے کوئی وہ مالم جببہ ہے کوئی بی بی آٹی ہے اور شگرز کے انڈو لیا مطلب ہے یہ سارے فیصلے آپ نے کیا سبسیڈی دی یہ کیا وہ کیا تو یہ کارکردگی تو آپ کا مصلہ ہے تو اگر آپ ٹھیک نہیں کریں گے تو پھر ہمیں کوئی سوچنا پڑے گا نا کہ ہم نے اپنے ہاں کو بچانا ہے ملک کو بھی بچانا ہے اور اپنے ہاں کو بچانا ہے ہم نہیں afford کر سکتے کہ آپ ہماری بیست اس طریقے سے کریں کسی لئے ہم نے کہنا چھوڑ دی ہے ہم نہیں کہتے آپ کچھ ہم تو آپ کو کہتے ہیں کہ ہندوستان کے ساتھ normalize کرو تاکہ ہمیں کچھ space ملے economy develop ہو سکے لوگوں کے لیے کچھ بہتری ہو ہم قربانی کرنے کے لیے کیا رہا ہے آپ بھی کرنے کے لیے کیا رہا ہے آپ کچھ کریں نہیں رہیں تو یہ جو سارا جو drama ہے یہ NRO کا نام لیا جا رہا ہے جیسے کہ کہ میں بہت high principles پر کھڑا ہوں اور میں نے نہیں corruption اس کو ختم کرنا میں نے نہیں چھوڑنا ہی نہیں ہوں گا دراصل وہ تو آپ کو گرا ہی نہیں سکتے اگر وہ گرا سکتے تو آپ تو اب تک گرا لیا ہوتا اور اوپر سے تو ان کے اندر خود میں وہ پھوٹ پڑی رہی ہے پی ڈی ایم ہی نہیں رہی long watch ہی نہیں ہوا تو ان کی طرف کیا اشارے کر رہے ہیں وہ تو بچارے پٹے میں ہیں اصلی مسئلہ آپ کا کہیں اور ہو گیا ہے جس کی وجہ سے آپ کو خطرہ آ رہا ہے اور آپ یہ جو دھمکی دے رہے ہیں NRO تو opposition کی طرف اشارہ کر کے تاکہ آپ کو یہ کوئی نہ کہہ سکتے ہیں ایکٹری آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے اگر آپ نے یہ کیا تو میں dissolve کر دوں گا میں خود ہی چھوڑ دوں گا ارے بھائی جب یہ وقت آئے گا تھا اگر تو بجر کے دوران یہ ہو جاتی ہے آپ کی چھوٹی تو پھر تو آپ خود نہیں چھوڑیں گے آپ کو پھڑایا جائے گا مگر اس کے بعد اگر کوئی ایسی situation آتی ہے کہ آپ کو خطرہ لگتا ہے کہ جی نو کانفیڈنس ووٹ ہونے والا اور اس کو establishment کا سپورٹ ہے جب سپورٹ ہوگا تو ایک جانگی طریق دس جانگی طریق نکلائیں گے ایک اشارہ ہوگا تو اس وقت کیا ہوگا تو پھر آپ بھمکی یہ دینے جی میں خود ہی dissolve کر دوں گا اس امیلی مطلب کیا کہ میں dissolve کر کے باہر آوں گا میں لوگوں کہوں گا میں نے تو بڑی کوشش کی مجھے کام نہیں کرنے دیا ارے بھائی یہ نہیں چلے گی لائن نہ آپ نے آپ کا کرپشن کا ایجنڈا پورا ہویا نہ آپ نے کچھ کار کر دگی اور کچھ کار کر دکھائیے یہ آپ آپ جیسے کہتے ہیں نا یہ clutching at at straws تو this is what this is what the situation is یہ دھمکی دے رہے ہیں کہیں اور یہ opposition کو دھمکی نہیں دے رہے ہیں جی سیٹھی صاحب آج ہی اس حکومت میں میں تو حکومت ہی کہوں گا انہوں نے ایک مچھر کو توپ کے گولے سے اڑانے کی کوشش کی یہ ایک ہفتے سے ہم سن رہے تھے کہ چودری نسار جو ہے حلف اٹھائیں گے election commission کو انہوں نے خط لکھا کے میں فلان تاریخ کو جاؤں گا speaker Punjab اسمدی کو خط لکھا کے میں آؤں گا حلف اٹھانے کے لیے آج جب وہ وہاں پر آئے تو نہ speaker نا ڈپٹی سپیکر اور جو سپیکر کے سیکریٹری ہیں انہوں نے ان سے کہا کہ جی وہ ابھی ہم نے بہت ساری چیزیں چیک کرنی ہے کہ کہیں آپ کے خلاف سٹے آرڈر تو نہیں ہے تو فلان تو نہیں ہے تو ڈھمکا تو نہیں ہے اور ہم وہ کوئی آرڈیننس بھی آرہا ہے تو فلان ہو رہا ہے تو ابھی جو ہے وہ آپ حلف نہیں اٹھا سکتے اب یہ جو طریقہ ہے چودری نسار جس کو اپنی پارٹی اون نہیں کرتی پیپلز پارٹی والے ان کا نام نہیں سننا چاہتے پی ٹی آئی جو ہے وہ ان کو پسند وہ ہے نہیں ڈاڈا آدمی عمران خان کو چاہیے نہیں ان کو چاہیے ڈمی تو چودری نسار ایک آدمی اس کو روکنے کے لیے اتنی بڑی سرکار ایک صفے والی یہ کیا ڈراما یہ ڈراما ڈراما ہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ چوہیے نسار بھی تو آپ کو پتہ یہ ہے ان کی جو لائلٹی ہے وہ کہاں ہے جس کی وجہ سے ان کی نواز شریف صاحب کے ساتھ مسئلے بنے چوہیے نسار کی فوج کی فیملی ہے اور ان کی فائنل جو پوزیشن ہوتی ہے اور ان کے بھائی بھی ٹیفے جنرل سناف بھی رہے ہیں ساری فیملی آمی فیملی اور وہ کوئی شپاتے بھی نہیں ہیں کہتے ہیں I am a straight forward آمی من جب وہ انٹیریر منسل تھے تو انہوں نے نواز شریف صاحب کو ڈیفائی کر کے رنجز سندھ میں بھیج دیا تھے اور دمکیاں دے رہے تھے زرداری صاحب کی گورنمنٹ کو جس کی وجہ سے زرداری صاحب کے نواز شریف صاحب کے پروبیمز بن گئے اور پھر زہرہ زرداری صاحب hates چوہی نسار تو چوہی نسار جو ہے at the end of the day he only answers to one phone call وہ نواز شریف صاحب کہتے ہوتا تھے کہ مجھے چوہی نسار سے بات کرنی ہو تو دو تین دن لگ جاتے ہیں پرمیسل یہ کہتے تھے تو چوہی صاحب جو ہے وہ بڑے اچھا اب بات یہ چوہی صاحب تین سار سے چپ بیٹھے elect ہو کے کیونکہ ان کو اس بات کا احساس تھا کہ ان کا کوئی رول نہیں پنجاب کے اندر انہوں نے یہی سوچا تھا کہ شاید پنجاب میں کوئی رول نکل آئے اور شاید نواز شریف صاحب کے ساتھ کچھ مفامت ہو جائے وہ نہیں possible نہیں رہا تو چپ کر کے بیٹھے رہے ہیں اب دو چیزیں ہوئی ہیں ایک یہ کہ ان کی فیملی کے اندر بھی کچھ issues چل رہے ہیں ان کے باقی ایکسٹینڈڈ فیملی ہے طبیہ آپ نے ہمارا ووٹ لے کے ہمارا سپورٹ لے کے ایک سیٹ لیتی مگر آپ تو کوئی رول ہی نہیں ادا کر رہے ہیں اگر ایسی بات ہے تو پھر سٹیپ آسائیڈ ہمیں چلانے دیں یہ سیٹ کیونکہ ایک کہ یہ دیفنیٹلی فیملی کے اندر یہ ایشو چل رہا ہے مگر یہ ایشو کو جو ایکسیسی بیٹ کیا ہے جس کو زیادہ بہ سمیتنہوں زیادہ اکسایا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ابھی کبھنگ کی طرح سے جو دھمکی آئی ہے کہ آرڈننس آرہا کہ جی وہ آرڈننس آرہا جس نے اوچ نہیں لیا چھ مہینے کے اندر اندر اس کو پھر اوچ لینے کی اجازت نہیں ایک تو یہ سارا سوچتا ہے ان کے انٹرنل ایشو انگران خان صاحب سمجھتے ہیں کیونکہ وہ خود اتنے انسیکیور ہیں اس وقت ہر چیز کو سازش سمجھتے ہیں حالانکہ وہ سازش بلکل نہیں ہے وہ کھلی بھی بات ہے ان کو جو اصلی خطرہ ہے وہ کئی اور سے چاہی نسار سے نہیں ہے نہ یہ اس وقت نواز شریف صاحب سے ہے یا شباز شریف صاحب سے ہے یا بلاول بٹو سے اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ نہ ہو کہ یہ کوئی چال ہو نسار کو پجاب کے اندر لانا اور پھر کوئی ایسی سیچویشن نہ کریئیٹ ہو جائے جس میں نسار کو استعمال کیا جائے پی ٹی آئی کو توڑنے کے لیے اور توڑ کے ایک یہاں حکومت بنانے کی توی don't forget نسار شاہب اور ایسا جس اکسپریئنڈ اسٹیبنیشمنٹ کے بڑے کلوس تر لکات وہ شک کے اندر کیونکہ اس وقت بحالی اسلام آباد میں شکوں ان کو نہ آنے لے اندر اس میں نون لیگ کا کوئی رول نہیں پیپلز پارٹی کا کوئی رول نہیں یہاں تو ہوتا تھا کہ انہیں کچھ فکر ہوتا کہ یہاں کچھ اور ہونے جا رہا ہمارے خلاف پر ظاہر ہے نسار جیسے آپ نے کہا نون لیگ کا پارٹی کے بندے نہیں رہے وہ آؤٹ ہو گئے تو ان کو نون لیگ بھی نہیں چاہتی پیپلز پارٹی بھی نہیں چاہتے تو چاہتا کون چودر ادار حضرات بھی نہیں چاہتے تو امران خان صاحب پریشان کس بات کے پریشان اسی بات کے ہے کہ ایک اور جہنگی ترین نہ بن جائے کیونکہ جہاں سے جہنگی ترین کو بٹن لگتا ہے اسی کے سنگا بٹن چھوئی نسار کو بھی لگ سکتا ہے وہ کرنٹ لگ سکتا ہے کیونکہ جہنگی ترین صاحب بھی اسٹیبلشنگ کے چلوی سے میڈل آرڈر بیٹسمند رہے ہیں اور چھوئی نسار میں سمیتا ہوں کہ اپننگ بیٹسمند بھی بن سکتے چھوئی اسٹیبلشمند کی اگر سیچویشن سرکنسٹانسز نیسی تو خان صاحب کو یہ فکر لگا گیا اسی لیے وہ چودری حضرات سمیتے ہیں کہ اگر کوئی اپننگ ملی تو ہم ہے تو کیا ہم ہے تو وہ کہتے ہیں رہے یہ ایک اور پلیر آرہی ہے وہ شہباز شریف صاحب تو گیم ہی کوئی نہیں کر رہے ہمزہ کی تو گیم ہی نہیں ہو رہی بجیم کی تو گیم ہی نہیں ہو رہی یہاں گیم ہو بھی تو ہماری ہی ہو رہی چاہیے ہم نے قربانیاں دی ہیں اسٹیبلشنگ کے بھی اپننگ بیٹسمن ہیں تھوڑاوٹ رہے ہیں انفیٹ آل راونڈر ہیں بلنگ بھی بیٹنگ بھی ہم ہی کرتے ہیں جب کہتے ہیں ہم کر دیتے ہیں اور یہ خان صاحب ہمیں گھاس ہی نہیں ڈالتے ہیں اور انفیکٹ سمجھتے ہیں بیرت فیکٹ تو ایک طرف چوزری ازاد میں بھی سوچا ہے ان کو نہیں آنے دینا ادھر سے خان صاحب نے کہا کہ نہیں ان کو نہیں آنے دینا